ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے سرکوبی کریں گے قربانیوں کا سلسلہ آخری دہشتگر کے خاتمے تک چاری رہے گا آرمی چیر جنرل آسم منیر کا یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب کہا ازمی استقام کی سنائی آپریشن کا نام نہیں ہے کسی کو بے دخل نہیں کیا جائے گا سیاسی اختلافات کو نفرت میں تبدیل نہ ہونے دیں قومی اتشاہتی کو کمزور کرنے کے مضمو مضائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے افواج اور اوام کا مضبوط رشتہ ہی دشمن کی شکست کا زامن ہے ہزاروں شہدہ وطن کی اسلامتی اور خدمت کی خاطر قربان ہوئے دہشتگردی کے خلاف توید اور صبر آسماء غیر روایتی جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جو دہشتگردوں کے خاتمے تک چاری رہے گا اس طویل جنگ میں نہ صرف افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ قصیر تعداد میں غیور اوام بالخصوص خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے بہادر لوگوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں گزشتہ بیچ سال سے زائد عرصے میں فتنہ الخوارج اور دوسرے دہشتگردوں کے خلاف لا تعداد قربانیوں کا سمر پاکستان کی سالمیت اور بتدریج اشتحکام کی صورت میں ظاہر ہے افواج پاکستان اور اوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے یہی مضبوط رشتہ پاکستان کے دشمنوں کی شکست کا زامن ہے ہمارا عزمِ استحکام نیشت الیکشن پلان کی کڑی ہے عزمِ استحکام کسی ایسے بڑے اور نئے آپریشن کا نام نہیں جس میں کسی علاقے کے اوام کو بدخل کیا جائے گا قوم میں انتشار بے یقینی اور مایوسی پھلانے والے تمام اوامل کو متحد ہو کر شکست دیں گے سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں آج ہماری خوشحالی اسلامی فلاحی ریاست کے باقاعدہ قیام پر منحضر ہے ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے سرکوبی کریں گے قربانیوں کا سلسلہ آخری دہشتگر کے خاتمے تک چاری رہے گا آرمی چیر جنرل آسم منیر کا یومِ دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب کہا عزمِ استحکام کی سنائے آپریشن کا نام نہیں ہے کسی کو بدخل نہیں کیا جائے گا سیاسی اختلافات کو نفرت میں تبدیل نہ ہونے دیں قومی اتجہتی کو کمزور کرنے کے مضموع مضائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے افواج اور عوام کا مضبوط رشتہ ہی دشمن کی شکست کا زامن ہے ہزاروں شہدہ وطن کی اسلامتی اور خدمت کی خاطر قربان ہوئے دہشتگردی کے خلاف طوید اور صبر آسماء غیر روایتی جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جو دہشتگردوں کے خاتمے تک چاری رہے گا اس طویل جنگ میں نہ صرف افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ قصیر تعداد میں غیور عوام بالخصوص خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے بہادر لوگوں نے بےمثال قربانیہ دی ہیں گزشتہ بیس سال سے زائد عرصے میں فتنہ آل خوارج اور دوسرے دشتگردوں کے خلاف لا تعداد قربانیوں کا سمر پاکستان کی سالمیت اور بتدریج اشتحکام کی صورت میں ظاہر ہے افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے یہی مضبوط رشتہ پاکستان کے دشمنوں کی شکست کا زامن ہے ہمارا عزمِ استحکام نیشت الیکشن پلان کی کڑی ہے عزمِ استحکام کسی ایسے بڑے اور نئے آپریشن کا نام نہیں جس میں کسی علاقے کے عوام کو بدخل کیا جائے گا قوم میں انتشار بے یقینی اور مایوسی پھلانے والے تمام عوامل کو متحد ہو کر شکست دیں گے سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں آج ہماری خوشحالی اسلامی فلاحی ریاست کے باقاعدہ قیام پر منحضر ہے